احسان احسان ذہن نہیں بنا سکتے تو کم از کم یہ تو ذہن بنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب انسان زندگی کے اندر کوئی ایک عمل بھی ایسا کرتا ہے کہ جس کے اندر اس کو یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بھلے ہی کتنے ہی گناہوں کے اندر انسان کیوں نہ پڑا ہوا ہو ایک دن یہ تصور انسان کو وہ گناہ چھوڑا دیتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علی سوپیہ اکرام کے مشایخین عظام کے صفحے اول کے بزرگان دین میں گزرے پہلوان تھے ہدایت کا وقت قریب تھا مقابلے میں ایک سید زادے آگے بلکل کمزور نہیں اور جنید بغدادی اکھاڑے کے پہلوان جب دونوں کا آمنہ سامنا ہوا اور جنید بغدادی نے ان کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر پٹکنا چاہا تو وہ جو سید زادے تھے اللہ کے نبی کے خاندان کے انہوں نے جنید بغدادی کے کان میں کہا ہے کہ یار میں یہاں پر طاقت آزمانے نہیں آیا میرے کچھ حقوق ہے میری کچھ ذمہ داریاں ہیں اور مجھ پر کئی دنوں سے گھر میں فاقع چل رہے ہیں میں نبی کے خاندان کا ہوں لہذا مجھ پر رحم کرو اور یہ مقابلہ میرے لئے چھوڑ دو اگر میں جیت جاؤں گا تو چار پیسے مجھے آ جائیں گے اور میرے بیوی بچوں کا گھر بار چلے گا ان کے پیٹوں کے اندر حلال لقمہ آئے گا بس یہ جملہ جنید بغدادی کے دل کی دنیا کو پلٹ دیا اور انہوں نے اللہ کے نبی کے خاندان کے ایک فرد اور آپ کے خاندان کے کچھ افراد کی تڑپ میں جنید بغدادی جان بجھ کا وہ مقابلہ ہر گئے اور وہی ذریعہ ان کے ہدایت کا بنا پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو امام الاولیاء بنایا بزرگان دین کے مشاہخین عوام کے اللہ والوں کے صفحہ اول کے امام تھے جنید بغدادی ان کے مامو ہوا کرتے تھے حضرت سر سقطی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں پچین نو سال کی عمر تھی حضرت سر سقطی رحمت اللہ علیہ کی اور اس پچین نو سال کی عمر میں انہوں نے تین تیس ہزار مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھا تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا چھوٹا سا تو میرے مامو حضرت سر سقطی نے مجھے تین کلمات یاد کرائے تھے انہی تین کلمات کے نتیجے میں میں ولایت کے اور مزرگی کے اس بڑے مرتبے تک پہنچاؤ بچپن میں انہوں نے اپنے بھانجے کو یہ تین کلمات یاد دلا دیئے تھے اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی اللہ تعالی یہاں موجود ہے اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالی میرے ساتھ موجود ہے یہ تین باتیں انہوں نے حضرت سر سقطی نے اپنے بھانجے کو بچپن میں یاد دلا دی تھی اللہ تعالی یہاں موجود ہے جب انسان کے دل کے اندر یہ خیال ہوگا کہ اللہ یہاں موجود ہے تو گناہ کیوں کرے گا اور دوسرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں جب انسان کے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر انسان غلطی کیوں کرے گا اور تیسرا یہ خیال تھا اللہ معی اللہ میرے ساتھ میں ہے جب انسان ہمیشہ ہر لمحہ اللہ کو اپنے ساتھ میں پاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ تصور انسان کو گناہ کرنے سے روکے گا یہی وہ تین باتیں تھی جو آگے چل کر جنید بغدادی کو امام الاولیاء بنایا ولیوں کے سر کا تاج بنایا ان تین جملوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت کرو تو اسی تصور کے ساتھ کرو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں